بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً آپ بھی انشاءاللہ آئیں گی اور اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر گے جائیں گی کہ اکرام بھائی آپ کی ریمڈی سے ہمیں بھی پریگنسی ہو گئی یہ ریمڈی بہت زیادہ ایزی ہے گھر پر تیار ہونے والی ہے دیکھیں اب کس طرح سے آپ نے اس ریمڈی کو تیار کرنا ہے کس طرح سے استعمال کرنا ہے اور کس طرح سے اپنے ہزبن کو اور خود کو آپ نے اس پر استعمال کرنی ہے اور پریگنسی کے لئے ٹائی کرنا ہے لیکن اس سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی اچھی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے بات کروں گا یہاں پر ریمڈی کی ریمڈی کے اندر آپ نے چند چیزیں لینی ہے یہ چیزیں ایزی لی آپ کو کسی بھی پنسار کے سٹور سے مل جائیں گی پنسار کا سٹور ہوتا ہے حکیمی سٹور جہاں پر دیسی جڑی بوٹیاں ملتی ہیں پھر یہ ہرمز کی دیسی جڑی بوٹیوں کی ریمڈی آپ گھر پر تیار کیجئے گا نمبر ون پہ اس ریمڈی کو کون سے مرد حضرات یوز کر سکتی ہیں یا عورتیں یوز کر سکتی ہیں ایسے مرد حضرات جن کے سپرمز کا ایشو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں ایسے مرد حضرات جن کی سپرمز سلگش کافی زیادہ ہو چکے ہیں ان کے سپرمز ڈیمیج ہوئے ہوئے ہیں ان کی موٹیلیٹی کم ہے ان کا ٹوٹل سپرم کاؤنٹ کم ہے ٹھیک ہے تو وہ مرد بھی یوز کر سکتے ہیں ایسے مرد جن کی جو منی ہے وہ بہت زیادہ پتلی ہو چکی ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اب کونسی عورتیں اس ریمڈی کو یوز کریں گی اب میں آپ کو بتاؤں گا عورت کے لیے علیہدہ ریمڈی ہے اور مرد کے لیے علیہدہ ریمڈی ہے ٹھیک ہے اب کونسی عورتیں ایسی عورتیں جن کا انڈا خارج نہیں ہوتا انڈا نہیں بنتا انڈا بنتا ہے سائز اس کا چھوٹا یا بڑا رہ جاتا ہے ایٹین ایم ایم ایگ کا ایک نارمل سائز ہوتا ہے لیکن اس سے زیادہ ہوگا یا کم ہوگا تو آپ کا ایگ انہیلڈی ہوگا ہیلڈی نہیں ہوگا تو اس کو ہیلڈی کرنے کے لیے عورتیں یوز کر سکتی ہیں مہواری کو بیلس کرنے کے لیے یوز کر سکتی ہیں تو آ جاتے ہیں ریمڈی کی طرف سب سے پہلے مرد کے لیے ریمڈی بتا دیتا ہوں جو کہ سو روپے میں تیار ہوگی آپ نے جانا ہے پنسار کے پاس آپ نے اکر کرا ایک تولہ لے لینا ہے آپ نے اس کے ساتھ ہی آپ نے دو چیزیں اور لینی ہے آپ نے مصری لینی ہے اور تکمے ریحان لینا ہے دونوں ہی آپ نے دو دو تولہ کی مقدار میں لے کر ان کو کوٹ کر باریک پیس کر کیپسولز بر لینے ہیں پانٹ سو میلی گرام کی کیپسولز بر لینے ہیں اپنے پاس رکھ لینے ہیں اب اس کا استعمال کس طرح کرنا ہے اس کے استعمال سے آپ کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے اس کے استعمال سے آپ کے نفس کے سائز میں اضافہ ہوگا آپ کی امسا کی ٹائمنگ میں اضافہ ہوگا آپ کی جو شہوت ہے وہ بھی بڑھ جائے گی ٹھیک ہے آپ کا جو تناہو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوگا آپ کی ازدواجی زندگی میں سکون آ جائے گا اس ریمڈی سے اس ریمڈی کوئی لازمی یوز کیجئے گا اکر کرا تکمی ریحان اور مصری سالم مصری لیں گے تو اور زیادہ فائدہ ہوگا ان کو کیپسولز میں بھر لینا ہے کیپسولز میں بھرنے کے بعد کھانا کھانے کے ایک گھنٹے بعد ایک گلاس دودھ کے ساتھ ایک کیپسول لینا ہے آپ نے جب بھی کھانا کھائیں صبح کھائیں شام کھائیں ایک کیپسول لے لیا کریں ایک گھنٹے بعد ایک گلاس دودھ کے ساتھ مرد حضرات کے لئے یہ کورس ہوگا صرف پچیس دن کے لئے پچیس دن آپ نے میڈیسن کھانی ہے اور انشاءاللہ آپ کو رزلٹ پوزٹیو میں مل جائیں گے عورت کے لئے آ جاتے ہیں عورتیں کیا یوز کریں گی کلمی شورا لے لیں جوکھار لے لیں دوٹولہ کلمی شورا لے لیں دوٹولہ جوکھار لے لیں ریمڑ خطائی دوٹولہ لے لیں اور ساتھ ہی صنف لے لیں آپ دوٹولہ ٹھیک ہے چار چیزیں ہیں کلمی شورا ہے ریمڑ خطائی ہے سونف ہے اور جو کھار ہیں جو کھار بھی اس کو کہتے ہیں جو کھار بھی کہتے ہیں پنساریوں کو آپ بتائیں گی تو ان کو سمجھا جائے گی بری کوٹ کر پیس کر اپنے پاس رکھ لینی ہے اور آپ نے اس کو ارکے سونف کے ساتھ استعمال کرنا ہے ہاں ارکے سونف اگر آپ کو نہیں مل رہا تو آپ اس کو پانی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتی ہیں میں نے جو بتایا آپ کے ایگز کا ایشو ہوگا یا پھر آپ کی مہواری کا ایشو ہوگا تو انشاءاللہ اس نسخے سے ٹھیک ہو جائے گا اور اگر مرد کے اندر ویکنس ہوگی تو اس نسخے سے ٹھیک ہو جائے گی اگر آپ کو پھر بھی کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی میرا وٹس اپ نمبر موجود ہے مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں میں آپ کو گائیڈ کروں گا انشاءاللہ لیکن اس صورتحال میں آپ کو تھوڑی سی فیس دینی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے شکریہ